اسلام علیکم ایفریون ایم ڈاکٹر شانزہ تاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر موٹیویشن اگر تو آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور فالو آر انسٹرگرام آج کی میری ویڈیو کا بہت ہی امپورٹن ڈاپک ہے ریپیٹ اور نوٹ اور ویڈیو ایچلی اگر مجھے روز بہت سارے میسیجز آتے ہیں انسٹرگرام اور دی ایم کہ آپ بھی پلیز گائیڈ کر دیں ہمارے اتنے مارکس ایفاسی میں اتنا سکور تھا اس سال اور ہمیں ریپیٹ کرنا چاہیے ہمیں گیابیر لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے تو ایچلی میں نے سوچا کہ میں اس پر ایک ویڈیو بنا دوں جس کا سب کو فائدہ ہو جائے اردکر سب لوگوں کو فائدہ ہو جائے کہ گیابیر کیا ہوتا ہے ایچلی اس ویڈیو میں میں ڈسکس کروں گی what actually a گیابیر is and گیابیر کین لوگوں کو لینا چاہیے according to my view and what are the advantages of گیابیر and what are the disadvantages of گیابیر and at the last میں اس بات کو conclude کروں گی کہ اگر آپ نے سوچ لیا ہے گیابیر لینے کا تو پھر آپ کو کیسے اپنے پورے سال کو سکویجولائز کرنا ہے کچھ بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں میں نے خود یہ ایکزامپل دیکھی ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا فیلو کو گیابیر لے رہا ہے اس نے کہا ہے میں نے ریپیٹ کرنا ہے میرے دوست نے کرنا ہے تو بس مجھے بھی ریپیٹ کرنا ہے اس طرح سے گیابیر لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے میں آج ہی clarify کر رہی ہوں سب بچوں کو کہ جو لوگ کسی کے پیچھے لگے یا کسی کا سن کے گیابیر لے رہے ہیں تو پلیز وہ اپنا time waste نہ کریں کیونکہ گیابیر ایک بہت crucial time ہوتا ہے آپ کی life کا first of all میں discuss کرنا چاہتی ہوں what actually a gap year is or what actually a repeat is ٹھیک ہے بہت سارے بچوں کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ gap year اور repeat ہے کیا اب میں آپ کو clarify کرنے لگی ہوں کہ actually میں کیا ہوتا ہے بہت سارے بچے جنہوں نے gap year لیا ہے اور اس سال وہ لینے والے ہیں یا وہ پچھلے سال لے چکے ہیں تو وہ اس بات سے بہت زیادہ relate کریں گے کہ یہ ایک ایسا phase ہوتا ہے آپ کی life کا آپ کی teenage کا ایسا phase ہوتا ہے بہت crucial time ہوتا ہے جس میں آپ بہت ہی helpless اور hopeless feel کرتے ہیں آپ کا confidence بالکل zero ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ ایک ایسا time ہوتا ہے ٹھیک ہے جب آپ اپنی family سے بھی discuss نہیں کر سکتے ہیں even آپ اپنے parents کو نہیں بتا سکتے کہ آپ کی feelings کیا ہیں ٹھیک ہے بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے اور بہت سارے بچے اس کے ساتھ relate کریں گے actually میں جب آپ gap year لے رہے ہوتے ہیں تو آپ کا confidence level اتنا zero ہو چکا ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی question غلط کرتے ہیں تو آپ بہت ڈھرے ہوئے ہوتے ہیں آپ بہت helpless ہوتے ہیں بہت hopeless ہوتے ہیں جبکہ آپ کے parents کی آپ کے ساتھ بہت ساری امیدیں ہوتی ہیں تو وہ آپ پہ ایک اور pressure اور ایک اور anxiety اور ایک اور stress کا level increase کر دیتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کا یہ gap year کا time جتنا آپ سوچتے ہیں مشکل ہوگا اس سے کہیں زیادہ مشکل ہو جاتا ہے so according to me کل لوگوں کو gap year لینا چاہیے ٹھیک ہے سب سے پہلے تو میں simple سے بات کروں گی جو لوگ بہت زیادہ emotionally attached ہیں mbbs کے ساتھ اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا تو جینا ورنا mbbs میں ہے ٹھیک ہے وہ اس کے علاوہ کہیں اور خود کو feel ہی نہیں کر سکتے وہ کہیں اور خود کو successfully نہیں feel کر سکتے تو وہ ضرور gap year لیں کیونکہ وہ پوری life regret کرتے رہیں گے ٹھیک ہے تو اس لیے بہت important ہے کہ وہ لوگ gap year لے لیں میرے میرے اکارڈک second پہ وہ لوگ جن کی dream ہے کہ ان کو doctor بننا ہے ان کے parents کی dream ہو سکتی ہے یا ان کی خود کی dream ہے اور انہوں نے بہت محنت کی ہوئی ہے اپنے metric میں اپنے FSC میں تو ان کو gap year لے لینا چاہیے thirdly پہلے سے ڈاکٹر ہیں cousins ہوتے ہیں mostly family میں پورے سب لوگ ڈاکٹر ہوتے ہیں تو ایک ان کا admission نہیں ہوتا تو بہت ایک ان کے لیے سٹریس فول اور regret کی condition ہوتی ہے تو ایسے بچوں کو بھی gap year لے لینا چاہیے میرے اکارڈک next میں discuss کروں گی why repeat اور why gap year اور اس کے advantages کی ہیں ٹھیک ہے why gap year جیسے کہ میں نے پہلے discuss کیا کسی کی بہت dream ہے تو وہ ضرور gap year لے then ہمارے پاس آتا ہے what are the advantages of gap year تو ہر سال 70 to 50% 50 to 70% seats جو ہیں وہ repeaters secure کرتے ہیں government medical colleges میں ٹھیک ہے تو بہت important ہوتا ہے جو لوگ repeat کر رہے ہیں تو بہت زیادہ chances ہیں کہ آپ اس سال seat کو secure کر لیں right اگر ہیں اور آپ اپنے time کو بہت اچھے سے schedule کر لیتے ہیں تو میری طرف سے repeat جنہوں نے کیا ہے ان کا admission تو 100% ہوا ہوا ہے کیونکہ آپ کے پاس زیادہ knowledge ہے آپ ہوتا 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 تو آپ کا بہت زیادہ chance ہے اگر میں chance کے مطابق رکھوں تو 10 میں سے 8 repeaters کا admission ہو جاتا ہے اور 10 میں سے 4 fresher کا admission ہوتا ہے ہر سال ایسا ہی ہوتا ہے تو اگر آپ repeat کر رہے ہیں تو آپ کے پاس ایک edge ہے آپ ایک upper level پہ ہیں then ą fresher student next میں ڈسکس کروں گی why not to repeat اور what are the disadvantages of the gap year اور the repeat تو mostly لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ریپیٹ کرنے سے ان کا ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے اور مجھے بھی کافی حد تک یہ لگتا ہے جو بچے gap year کسی دیکھ کر ہیں ایک فرنڈ نے کہا میں جگہ پیر لینا ہے اور اس کے مارکس کافی اچھے ہیں اور اس کا بہت موٹیویشن ہے اس کے پاس بہت زیادہ وہ موٹیویٹیڈ ہے اور وہ خود کو بہت اچھے سے مینج کر لی اس کو ٹائم مینجمنٹ بہت اچھا تھا اور آپ اس کے دیکھا دیکھی بس کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی ریپیٹ کرنا ہے تو آپ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں to be very honest یہ ایک ٹائم ویسٹ ہے اگر آپ آپ دل سے نہیں چاہتے کہ آپ کو ڈاکٹر بننا ہے آپ کو کچھ کرنا ہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے تو اس طرح کے جو بچے ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو میری طرف سے بلکل نہ ہے that is time waste secondly ہمارے پاس آتا ہے you become aged جو لوگ 3-4 سال ریپیٹ کرتے رہتے ہیں تو that is not fair میرے خیال سے یہ بلکل غلط ہے آپ کو بلکل بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ کو ایک بار ضرور ریپیٹ کرنا چاہیے اگر آپ کا admission ہو جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے اور اگر آپ کا admission نہیں ہوتا تو پھر اس میں اللہ تعالی کی رضا ہے ہمیں اس کو ماننا چاہیے right تو آپ کو اپنا time waste نہیں کرنا اس طرح سے ایک تو ہمارے ساتھ دن بہ دن جو بڑھتا ہوا میرٹ ہے بچوں کے marks دن بہ دن بہت زیادہ آ رہے ہیں ہمارے سالوں میں ایسا نہیں ہوا کرتا تھا لیکن پسلے دو تین سالوں سے بہت زیادہ marks آتے ہیں اور میرٹ اس کی وجہ سے بہت زیادہ fluctuate ہو رہا ہے میرٹ بہت زیادہ increase ہو رہا ہے تو یہ بھی ایک وجہ ہے and lastly ہمارے پاس آتے ہیں uncertainty in our system روز ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ پی ایم سی نے exam لینے ہے پی ایم ڈی سی نے exam لینے ہے پھر پی ایم سی آ جاتی ہے پھر پی ایم ڈی سی آ جاتا ہے کبھی ایو ایس آ جاتا ہے exam لینے ہے تو ایک بہت ہی uncertainty چل رہی ہے ہمارے سسٹم میں that is also disadvantage for the repeaters ہر سال syllabus change ہو جاتا ہے تو repeaters کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور پچھلے دنوں میں vocab change ہوگی تھی پہلے vocab fix words تھے 2020 میں اس کے بعد 2021 میں انہوں نے بلکل vocab اس کو cancel کر دیا تو جو repeaters نے پہلے سے یاد کی ہوئی تھی تو ان کو اس کا کوئی advantage نہیں ہوا تو اس طرح سے ہمارے پاس دن بے دن syllabus change ہو جاتا ہے pattern change ہو جاتا ہے تو اس سے بھی تھوڑا سا disadvantage پہ ایک book پر یا اپنی کوئی بھی essay book یا note book جو وہ روز کھولتے ہو ٹھیک ہے یا آپ نے ایک schedule اپنا بنایا گا اس پیج پہ آپ نے اپنے target marks لکھ لینے ہیں ٹھیک ہے آپ نے اپنے target marks 200 میں سے آپ نے کتنے لینے ہیں 190 جائے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کا FSE کا score کیا ہے رائیٹ تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کو کتنے score کرنے ہوں گے تو آپ کا admission secure ہوگا رائیٹ تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو اپنے marks کو determine کر لینا ہے جیسے کہ میں نے اپنی بارے میں determine کیا تھا کہ مجھے 190 marks چاہیے تو آپ کو بھی ایک figure کو determine کر لینا ہے کہ آپ کو کتنے marks چاہیے آپ نے اپنے front page پہ وہ لکھ لینا ہے اور آپ نے روز ان marks کو دیکھنا ہے اور روز یہ سوچنے ہے کہ یہ marks مجھے لینے ہے اور آپ نے دماغ میں یہ سوچنا ہے پہلی بات تو یہ یہ آپ کیلئے ایک self motivation ہے اس کے بعد بہت سارے لوگ آپ کو اردگت کہیں کہ آپ سے نہیں ہوگا آپ نہیں کر سکتے آپ نے ان کو proof کر نا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو انسان سوچے اور وہ نہ کر سکے انسان اشرف المخلوقات ہے اللہ تعالی نے اس طرح سے بنایا ہے کہ جو وہ سوچ لیتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے تو آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ کوئی بھی مجھے ڈی موٹیویٹ کر رہا ہے کہ تم سے نہیں ہوگا تم نہیں کر سکتے تم اپنی فیل چینج کر لو تو یہ بات آپ نے اپنے دماغ سے نکال دینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کر نا ہے آپ نے بلیم کرنا چھوڑنا ہے بہت سارے بچوں کو میں نے یہ سنا کہ آپ بھی ہمارے بہت سارے questions جو تھے وہ out of slibbers آیا تھے out of course out of course questions تھے جس کی وجہ سے ہمارے admission نہیں ہوا تو یہ بیٹا آپ کے ساتھ جتنے بچے تھے جن کا admission ہوا ہے ان کے لیے بھی تو out of course تھے تو انہوں نے بھی انہیں questions کو solve کر کے اتنا ہی میرٹ secure کیا کہ انہیں admission ہو گیا تو کچھ lagging آپ کے اندر بھی تھی صرف یہ نہیں تھا ہوں گے بہت سارے questions پانچ سے دس ہوں گے questions جو out of slibbers ہو سکتے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ نہیں ہوں گے لیکن بہت سارے بچے اس situation کو جس طرح سے tackle کر جاتے ہیں اس situation میں جیسا perform کر جاتے ہیں اترا merit ہو لے جاتے اب وہ صرف game ہے اس time frame کی آپ کے پوری life کا time ہے وہ بہت crucial ہے اس نے decide کرنا ہے کہ آپ کے future میں آپ نے کیا کرنا ہے اور کس طرح سے کرنا ہے I just want to discuss کہ آپ نے gap year کا سوچ لی ہے تو اب آپ کو کیا کرنے میں آپ کو ایک example سے سمجھاتی ہوں ایک student ہے اس نے مجھے کہا میرا biology ایک strong subject ہے اور physics میرا weak subject ہے physics میں میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کتنے MCQs wrong ہوئے تو اس نے کہ میرے 15 MCQs physics میں wrong ہو اور biology میں پوچھا تو اس نے کہ میرے 7 MCQs biology میں wrong ہو جبکہ اس کے according اس کا biology strong subject تھا اور physics weak subject تھا اب biology بھی اس کا strong subject نہیں تھا اس بات کو clarify کرنے کے لئے میں ایک example دی ہے آپ strong subject وہ ہے جس میں آپ سارے MCQs ٹھیک کر کہ آتے ہیں یا اس میں ایک یا دو گلتیاں کر کے آتے ہیں کیونکہ biology کا زیادہ portion ہوتا ہے تو اس میں آپ دو تین MCQs کر دیں تو that is enough لیکن اگر آپ کے اس سے زیادہ MCQs غلط ہو رہے ہیں جیسے اس نے مجھے کہا کہ 7 اس میں غلط ہوئے تھے تو that is not your سبجکٹ سب سے پہلے یہ بات سمجھیں اب آپ نے کرنا کیا ہے آپ کے پاس پچھلے سال کا paper یعنی 2022 کا paper ہے پی دی اگر کسی کو چاہیے ہوگا تو کمنٹ کر دیں یا میرے انسٹا گرام پر میرے سے کونٹیک کر لیں تو میں اس کو پی دے بھی دوں گی مشکل ہو رہی تھی اس ٹائم پہ اور مجھے کون سا question جو تھا وہ سہی طرح سمجھ نہیں آرہ تھا پہلی دفعہ پڑھنے میں میرے سے وہ solve نہیں ہوا تھا ٹھیک ہے آپ نے یہ کر نا ہے آپ پہلے سبجکٹ اپنا week دیکھ لینا ہے جس پہ چارے portion جس میں پیپر کے اقارڈنگ جو آپ کی پرفارمنس تھی اس کے اقارڈنگ یہ دو کام آپ نے کرنے اس کے بعد آپ کیا کرنے آپ اپنے پر سکیجول بنانا ہے اپنے ویک پوائنٹس کو سٹرونگ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ پوائنٹس کو سٹرونگ کرنے اور اپنے سٹرونگ پوائنٹس سکیور کر لیں ایسا نہیں ہوتا بہت ریئر ایسی کوئی اگزامپل ہوگی لیکن ایسا بہت مشکل ہے آپ کو اس کے لیے مہنت کرنی پڑے گی اور اس لینے میں مزہ آتا ہے میں ایک پورا پلیلس بنانے والی ہوں جس میں پورا ڈس کروں گی ٹائم ٹیبل کیسے بنانا ہے کس طرح سے بنانا ہے کس طرح سے آپ کو اپنے گی کو utilize کرنا ہے in the best way تو میری کمنگ ساری ویڈیوز بہت اچھی ہونے والی ہیں اب میں اپنی ویڈیو کو کنکلوڈ کرنے والی ہوں کہ آپ کو کرنا کیا ہے سب سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا what is gap year advantages کیا ڈس advantages کیا gap year ہوتا کیا ہے and gap year میں آپ کرنا کیا اور last میں آپ خود کے ساتھ بہت loyal رہنا آپ کے academy میں question غلط ہو رہے ہیں تو کوئی بات نہیں یہ ایک level ہے آپ سیکھنے کے لیے آپ کے غلطیاں ہوں گی تو آپ سیکھیں گے جو ٹوپک آپ کا غلط ہوتا ہے آپ کو گھر آ کے اس کو دوبارہ پڑھنا ہے آپ کو بہتر کرنے ہونا last میں thank you so much میری ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور آپ کو اس طرح کی جس ٹوپک پر ویڈیو چاہیے آپ کمنٹ کر سکتے میں پوری ٹرائے کر ہوں گی ویڈیو بنانے کے لیے thank you so much